بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ ڈس انفرمیشن پھیل آ رہے ہیں یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان آرمی ہماری ہے پاکستان کے ادارے ہمارے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیں اپنے ہی اداروں کو خراب کرنا شروع کر دیں ادارے ایک بے جان چیز ہوتی ہے ایک گھر ہوتا ہے جس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ کام کرتے ہیں جتنے بھی سال کام کریں ہم پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ ادارے ادھر ہی رہتے ہیں ادارے نہیں ہی رہتے ہیں نہ ہی ادارہ کوئی خراب ہوتا ہے ادارے کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ انڈویجولی یا تو وہ خود مفاد پرست ہوتے ہیں یا وہ دشمن کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا ان کے اندر خود سیلف بلٹ ایک ڈیوننیس آ جاتی ہے جس کی بنا پہ وہ پیسے کو پریفر دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو کہ ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اس وقت جو میں وی لاؤگ دیکھتا ہوں مختلف یا سوشل میڈیا پہ ٹویٹر آکاؤنٹس لوگوں کے دیکھتا ہوں وہاں پہ لوگوں میں بد اتمادی اور اس قسم کے رمانس پاس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر اور ہماری اس مسلح فوج پہ سپیشلی جو ایک شہیدوں کی فوج ہے جو کہ ایک غازیوں کی فوج ہے اس کے اوپر بھی وہ ایسے غلیز اور گنونے قسم کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ایک یا دو یا تین یا دس گندے کینوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو ان گندے کینوں کو جورت پیدا کریں نام لے کے بات بات کریں جورت پیدا کریں نام لے جیسے میں نے جنرل باجوہ کا پہلے دن سے نام لیا کہ جنرل باجوہ غدار ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں لیکن جب وہ رٹائر ہو گیا پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں بولنا جورت یہ ہوتی ہے جب وہ انسان سرو کر رہا پھر بات کیجئے اس وقت جنرل آسم کے بارے میں لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں غلط اور ڈس انفرمیشن پھلا رہے ہیں وہ جو انتہائی غلط اور غلیظ کام ہیں میں نے جنرل آسم کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ یار ہی ایز آ ویری تھارو جنٹلمن پیٹریوٹ اور وہ انسان ان ریالیٹی میں اس کے اندر ایک جو سولجر کا سپارک ہوتا ہے وہ ہے اس کے اندر وہ انشاءاللہ تعالی اس پاکستان پاکستان آرمی اور اوورال تمام اداروں کے لیے بہت بہتر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وہ وہ کام نہیں کرے گا جو کہ جنرل باجوہ نے کیے جنرل باجوہ نے منافقت کی جنرل باجوہ نے دھوکے کیے فراڈ کیے جھوٹ بولا کہ جو کہ ایک نارمل آرمی آفیسر یا نارمل آرمی سولجر کو بھی زیب نہیں دیتا اسی لیے تو ہم اکثر جوتا ہے کہ کچھ آج ملے نہ ملے سیکشن فکٹی فائو لگایا باجوہ نے وہ کام کیے تھے جو ایک انتہائی گٹیا ترین جو شخص ہوتا ہے نا نمک حرام وہ بھی شاید اتنا کام نہ کرتا ہو جتنا باجوہ نے کیا ابھی ہم اس وقت جو ہمارے پاس سب سے مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیروریزم پھر پھیل رہی ہے ٹیروریسٹ پھر سر اٹھا رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فسلیٹیٹر ہیں کرپٹ مافیا کے انکلوڈنگ جنرل باجوہ یہ ان کو لانچ کر کے وہ گیا ہے یاد رکھئے گا یہ جو ٹیروریزم ہے اس کو جنرل باجوہ نواز شریف شہباز شریف یہ زرداری ان تمام نے مل کے اس کو لانچ کی ہے جو انہوں نے اپنے لیے این ارو لیے ہیں جو اپنے اوپر کیسز ختم کروائے ہیں یہ جو غلط لا بنائے ہیں اس کی طرف عوام کا دھیان نہ جا سکے عرش شریف شریف کو انہوں نے قتل کروایا ہے عمران خان کی اوپر قاتلانہ حملے کی ہیں یعنی ایک آل سارٹ آف کرائم جو ان لوگ نے کیا ہے اس سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ ٹیروریزم پھیلائی جا رہی ہے اور یاد رکھیے گا ان تمام یہ جو غدار ہیں ہمارے پاکستان کے ان کے ساتھ انڈیا انڈین جو رو ہے وہ مل کے کام کر رہی ہے وہ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے کچھ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے کچھ وہ اپنے لیول پر کام کر رہی ہے امریکن سی آئیے ہو گئی مساد ہو گئی یہ تمام وہ لوگ ہیں ان سیچویشن سے فائدہ اٹھانے والے لہٰذا اس وقت ہمیں ایک انتہائی کیا کہتے ہیں متحمل مزاجی سے بائیچارے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور بات چیت کرنا بہت ضروری ہے لیکن جو کریمنل ہیں جو ٹریٹرز ہیں ان کو اریسٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور ان کے جو گندے انڈے ہیں جو اداروں کے اندر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہی کام غلیظ کر رہے ہیں جو پہلے کچھ بہینے پہلے وہ کام کر رہے تھے تو لہٰذا دیفنیٹلی یہ جو لوگ جنرل آسم کے اوپر اگلی اٹھا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سبر کیجئے جنرل آسم کو سیٹل ہونے کے لئے ٹائنگ دیجئے اتنا آسان نہیں ہوتا تاکہ آرمی چیپ بن جائے اور فوراں پہلے وہ سٹکل آئے تمام حالات ٹھیک ہو جائیں لیٹ ہیم ٹو گیٹ بریفنگ لیٹ ہیم ٹو سیٹل لیٹ ہیم ٹو سی وٹ دا پرسن کن ڈو وچ پرسن فٹ فر دیٹ وچ پرپس تو اس کے لئے اس کو کام کرنے دیجئے اور انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری فوج وہی فوج ہے جو غازیوں کی فوج ہے یہ مت سوچئے کہ یہ باجوا کی فوج ہے باجوا چیف آف آرمی سٹاف اس لئے تھا کہ وہ کام اس سے لے سکے لیکن اس نے اپنی ذات یا کرٹ لوگوں کے لئے اس پاور کو ابیوز کیا یہ ہمارے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں فوج کے اندر جو ایک سیکنڈ کے اندر اپنی جان دے دیتے ہیں وہ ان کو نوٹ نہیں چاہیے یہ نوٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ جو لالچی ہوتے ہیں جن کو دنیا کا لالچ ہے فوج میں مجورٹی وہ لوگ جاتے ہیں جن کو دنیا کا لالچ نہیں ہے ان کو لالچ ہوتا ہے کہ اس رب کو خوش کریں اس رب کی خشنودگی کے لیے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں تو لہٰذا یہ جو ڈس انفرمیشن نیٹ کی اوپر سوشل میڈیا پر پھلا رہے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو کوئی بات کرنی ہے تو اس کے اوپر بات کرو جو ایک انفرمیشن ہے آپ کے پاس لیکن آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے اداروں کے اندر آپ خود بیٹھے ہوئے ہو جیسے وہ دفتر کے اندر وہ اور کوئی نہیں ہے وہ آپ بیٹھے ہو آپ نے مایکرو فون کیا وہ اندر کی بات سن کے باہر بتا رہے ہو یار خدا کے لیے اس طرح کے کام مت کیجئے جس طرح عوام کے اندر ایک حقیقت ہے کہ ایک آر ایو پریشان ہے آپ مزید پریشان کرتے ہوں تو لہٰذا اس وقت میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑے گی جس کے اندر لوگوں کو بتائیے کہ جو لوگ ڈس انفرمیشن پھلا رہے ہیں انتہائی غلط ہے ابھی چیف آف آرمی سٹاپ کو سیٹل ہونے دیجئے جو امیدی ہیں کہ پاکستان سیٹ ہوگا انشاءاللہ یہ فوج پاکستان کے لیے کھڑی ہے لیکن یہ جو کرپٹ اناثر ہے انشاءاللہ تعالی ان کو سزا بھی ملے گی یہ تو میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں گے یہ باچ جائیں گے سوال ہی پیٹر نہیں اتا لیکن فی الوقت ہمیں سبر کرنا چاہیے پاکستان آرمی زندہ بار پاکستان پائندہ بار اسلام علیکم